دنیا کے اندر کوئی بھی انسان امیر ہو یا غریب عالی ہو یا ادنا سفید ہو یا سیا عرب کا ہو یا عجم کا امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہر انسان جس کے اندر دڑکنے والا دل ہے تو اس دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ضرور ہے اب وہ محبت کی وجوہات میں سے تین بڑی وجہ ہیں کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے جیسا کہ ہر والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اور ہر والدین کے ساتھ اس کی اولاد بھی محبت کرتی ہے اولاد سفید ہو سیاہ ہو خوبصورت ہو خوبصورت نہ ہو نیک ہو حتیٰ کے بد بھی ہو والدین اس کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں کیونکہ اولاد دنیا کو خوبصورت لگے نہ لگے ماں کو تو وہ چمکتا ہوا چاندی لگتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے وجہ کیا ہے؟ رشتے داری ہے اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے کمال اصاف اور اس کے مقام مرتبے کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے جیسا کہ آپ علماء سے محبت کرتے ہیں آپ بانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں آپ ہمارے اس ملک کے اندر ایتمی سائنس دان عبدالقدیر خان سے محبت کرتے ہیں کوئی بھی ہو کسی کے اندر بھی کوئی کمال ہے کوئی خوبی ہے کوئی صفات ہیں تو اس کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں محبت تین وجہ سے کی جاتی ہے اور اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ تینوں بڑی وجہیں رشتہ داری اور اس کا حسن و جمال اور اس کے اصافوں کا مالات اگر دیکھے جائیں تو سب سے کامل طور پر صرف ایک شخصیت میں پائے جاتے ہیں جس کا نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اگر محبت رشتہ داری کی وجہ سے کی جائے تو وہ ہمارے والد کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ہماری مائیں ہیں اگر ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو وہ خود ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہودیوں کی محفل میں بیٹھے تو کہنے لگے تمہارے پیغمبر بھی عجیب ہیں تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بتاتے ہیں تو فرمایا ہاں ہمارے پیغمبر تو ہمیں کہا کرتے ہیں آنا نکم مثل الوالد میں تو تمہارے لئے ایک والد کی مند ہوں باپ کی طرح ہوں جس طرح باپ اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی چیز سمجھاتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں تو قضاء حاجت کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں تو وہ ہمارے والد ہیں تو وہ والد کے لحاظ سے رشتے داری کے لحاظ سے ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے